آج میں آپ کو مردانہ کمزوری نامردی یا اریکٹائیڈ ڈیسفنشن کی جو قسم ہے جس میں کہ وینس لیکیج جو ہوتی ہے پینس کی وینس لیکیج کاز ہوتی ہے نامردی کی مردانہ کمزوری کی یا اریکٹائیڈ ڈیسفنشن کی اس کے بارے میں بتاؤں گا وینس لیکیج یا وینو اکلوزیف ڈیزیز بھی جس کو کہتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ وینس میں آرٹری سے کونسیکسور سٹیملیشن خون تو زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے لیکن اس کو جو واپس جانے والا میکنیزم ہوتا ہے جو وینس کو پریس کرتا ہے وہ ٹھیک نہیں کام کر رہا ہوتا جس کی وجہ سے خون پیچھے جاتا رہتا ہے اور جو اریکشن ہے وہ کام آتی ہے یا مینٹین نہیں رہتی یا سوفٹ رہتی تو ان فیکٹ اس رہا ہوتا ہے کہ پینس دو سلینڈر ہوتے ہیں جب بھی کوئی پرسن سیکسولی سٹیملیٹ ہوتا ہے سیکسولی اروز ہوتا ہے تو میل میں جو پینس ہے وہ دو سلینڈر ہوتے ہیں جس کو کیورنس ٹیشو ہم کہتے ہیں یا کیورنس سائنس کہتے ہیں اس کے اوپر ایک شیٹ ہوتی ہے ٹف اور اس شیٹ کے نیچے آرٹ وینس ہوتی ہیں جبکہ آرٹیز جو کون لے کے آتی ہیں ان دو سلینڈر کے اندر ہوتی ہیں اون سیکسول سٹیملیشن کیا ہوتا ہے بلڈ فلو بڑھتا ہے کہ خون کی نالیاں کھولتی ہیں جو مسلز ہوتے ہیں پینس کے وہ ریلیکس کرتے ہیں بلڈ فلو بڑے زیادہ آنے کی وجہ سے اس میں خون جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے جب یہ جو دو سلینڈر ہے پینس کے پھیلتے ہیں تو ان کے اوپر ایک شیٹ ہوتی ہے وہ جب یہ پھیلتے ہیں تو وہ پریس کرنا شروع کر دیتی ہے لیکن جیسے یہ اوپر ہاتھ کے بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں یہ وینز ہوتی ہیں جو خون واپس لے کے جاتے ہیں جب یہ وین پریس ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو خون پیچھے نہیں جاتا جبکہ جو اس کے اندر ہوتی ہیں آرٹریز وہ کھلی ہوتی ہیں اس میں خون کا دباہ بڑھتا رہتا ہے اس کی وجہ سے یہ ہے کہ پھر بندے کو ہارڈ اریکشن آتی ہے اور وہ پھر ازواجی عمل کے کامل ہوتا ہے یہ وینو اکلوزیف ڈیزیز یا وینس نیکج میں کیا ہوتا ہے کہ جو اوپر شیٹ ہوتی ہے وہ مقصد ڈیزیز کی وجہ سے انکمپیٹنٹ ہو جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ وینز میں پیچھے خون جانے والے پراسس کو ٹھیک طرح سے نہیں رکتی اور پیچھے خون ہتا رہتا ہے اس کی وجہ سے اریکشن کم آتی ہے یا اریکشن مینٹین نہیں رہتی یا اریکشن سوفٹ ہوتی ہے اور اسے یہ مقصد اس کی علامات ہوتی ہیں لیکن کیا ہر پیشنٹ جس کو اریکشن میں کمی آئے یا اریکشن اس مینٹین نہ رہے یا سوفٹ اریکشن ہو کیا سب میں یہ وینس لیکج ہی ہوتا ہے وینس لیکج ایک بہت ریئر ڈیزیز ہے جو بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے جو کہ ایکشلی جن میں یہ جو اوپر دو سلنڈرز کے شیٹ ہوتی ہے اس میں ڈیفیکٹ آتا ہے باقی ایک اس کی امپورٹنٹ ریزن سویئر انگزائیٹی بھی ہوتی ہے اب اس کا تشخیص کیسے کیا جاتا ہے کہ کیا یہ وینس لیکج ہے جو ہے یہ واقعی اس پیشنٹ کو وینس لیکج ہے عام طور پر الٹرا ساؤنڈ کرنے سے کلر ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ میں کہ وہ آرٹریز کتنی کھلتی ہیں اور اس میں بلنڈ فلو کتنا ہے اور واپس جانے والا جو ہے وہ بلنڈ فلو رکتا ہے وہ ایک پوری اس کی پکچر آ جاتی ہے کہ اس میں کلر ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ لیکن اس کی لیمٹیشن ہے اس میں نے بتا ہے کہ اس کی امپورٹنٹ ریزن سویئر انگزائیٹی ہوتی ہے جب کسی پیشنٹ کو وہ پینس کے اندر اوپر انجیکشن لگا کے ایک الٹرا ساؤنڈ روم میں اس کو کرتے ہیں وہ پہلے ہی آرڈی وہ ٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ اس کو جو انگزائیٹی ہے اس کی وجہ سے یہ موسٹ آف ٹائم مسلیڈنگ رپورٹ آتی ہے جبکہ ہسٹری سے اگر پیشنٹ کہتا ہے کہ اس کو رات کو صبح کے وقت جو ہے وہ ہارڈ کو ڈریکشن آ جاتی ہے اور دیر تک مینٹین رہتی ہے جبکہ اس کی کلر ڈاپلور الٹرا ساؤنڈ میں وہ آئے کہ جی اس کو وینس لیکہ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ ہے وہ مسلیڈنگ ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں ہوئی یا تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو سٹریس کو کم کرنے کے لیے انجیکشن لگایا جاتا ہے انجیکشن سے پہلے جو موسٹ آف ڈاکٹر جو الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں وہ اس کو بودھر نہیں کرتے اور اس وجہ سے یہ مسلیڈنگ اس کی رپورٹ آ جاتے ہیں اب اگلی بات ہے کہ اس کا علاج کیا ہے پہلے تو جیسے میں نے بتایا کہ اگر تو یہ سفیر انگزائیٹی کی وجہ ہو اس کی سائیکو جینک ریزنز ہوں اس کو ٹریٹ کرتے ہیں تو ایکشلی تو اس میں یہ ہوتا ہی نہیں ہے وینس لیکے کا زیادہ ایشو اور وجہ ٹھیک ہو جاتی دوسرا یہ ہے کہ پھر جو شیٹ انکمپیٹنٹ ہوئی ہے اس کے پر ایک ربر کا رنگ ہوتا ہے اٹ ڈا بیس آف وینس وہ چڑھا دیتے ہیں اس میں ایک ویکیوم تریپی ڈیوائس آتی ہے اس سے وہ اریکشن بھی لاتی ہے بعد میں وہ ربر رنگ جڑا دیتے ہیں اسے جو خون کا بیک فلو ہے وہ رک جاتا ہے دوسرا یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی وقتی طور پانی پی ڈی فائیب نیپٹرز کہتے ہیں وہ میڈیسن دیتے ہیں جو بلڈ فلو کو انکریز کرتی ہیں جب اریکشن آ جاتی ہے تو پھر اس وقت وہ ربر کا رنگ یہ ایک انٹرنیشنلی میڈیکل رنگ آویلیبل ہوتے ہیں عام نہیں ہوتے اس کی خاص سائز مختلف ہوتے ہیں اس کی گرپ ڈیفرینٹ ہوتی ہے تو اس میں پھر یہ اس کو روکتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ سکسیسفلی وہ جو اس کی اریکشن وہ ساری چیزیں مینٹینڈ رہتے ہیں باقی اس کا آپریشن کیا یہ جو وینس لیکے جا ہے اس کا آپریشن کرا کے یہ ٹھیک ہو جاتی ہے امریکن یورالوجیکل اسوسییشن جس کی گائیڈ لائن اریکٹائل ڈسفنکشن یہ ہے اس میں وینس لیکیج کے بارے میں یہ ہے کہ سرجیری اس میں کامیاب نہیں ہے اس کی اچھے ریزلٹ نہیں ہیں اور سی لیول کا ایویڈنس ہے کہ اگر یہ کچھ کرتی ہے لاست یہ ہوتا ہے کہ اگر پینس وینس لیکیج کی ریزن پیرونیز ڈیزیز ہے جس میں اندر فائبروسس ہو جاتی ہے یا بینڈنگ ہو جاتی ہے کہ وینس لیکیج کے ساتھ پینس کی ڈیفارمیٹی بھی ہے اور وہ جو کیورنس ٹیشو ہے جس میں آگے بلڈ بھرتا ہے وہ زیادہ خراب ہو گئے تو پھر ہوتا ہے کہ پروسٹیسس ڈالا جائے اگر پینس کی جو کیورنس سائنس ہے یہ جو دو سلنڈرز ہیں وہ ٹھیک ہیں صرف اوپر جو شیٹ ہے وہ انکمپیٹنٹ ہوئی ہے اور اس میں اریکشن جو ہے آنے میں مشکل نہیں ہوتی ہے بلڈ وہاں بھرتا ہے لیکن پیچھے جانے سے رکتا ہے یہ نا تو وہ تو رنگ سے رک جاتا ہے تو اس لیے ان کیسز میں بلکل سجدی کی اپشن بھی نہیں جانا چاہیے یہ میڈیکل ٹریٹمنٹ سے بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں اور پروسٹیسس یہ ہوتا ہے کہ آپ کے نیچنل پینس کو تو وہ ختم کر دیتے ہیں سلنڈرز کو اور اس میں مسنوئی ڈال دیتے ہیں پروسٹیسس دو طرح کے ہوتے ہیں ایک سیمی ریجرڈ ہوتا ہے اور ایک انفلیٹیبل ہوتا ہے کہ اس میں ریزروائر ٹیسٹیس کے اندر لگاتے ہیں لیکن وہ آخری علاج ہوتا ہے کہ آپ کا پینس اس کے سلنڈرز اس قابل نہ رہے کہ اس میں آکے خون بھرے اس میں فائبروسسس ہو جاتی ہے ان کا فنکشن ہونا کی جمع ہونا بہت کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہارڈننگ اور پینس نہیں ہوتی ہے اگر پیچھے خون جانے سے روک بھی جائے تو پھر بھی اس میں بلڈ بھرے گا ہی نہیں جیسے جلد پہ کوئی ضخم لگنے سے جو سکار یا خرنڈ جس کو کہتے ہیں بانتا ہے وہ نارمت سکین سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس طرح اس کی اندر وہ سکارنگ ہو جاتی خرنڈ بان جاتا اور پھر وہاں آکے بلڈ نہیں بھرتا اس کی سرجری کے اس کو آپ پروسٹیسس ڈال دیں لیکن میک شور ہنڈر پرسنٹ کہ جب تک یہ سلنڈرز میں آکے خون بھرتا ہے یہ سوفٹ ہیں ہاتھ سے دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر گلٹی بنی ہوئی ہے یا نہیں بنی ہوئی ہے ڈاکٹر جب دیکھتا ہے بریز خود بھی دیکھ سکتا ہے تو اس لیے it is very important to see کہ اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے فسٹ لائن ٹریٹمنٹ آلویز اس میڈیکل کے اس میں آپ کو بیکیوم تھے پی ڈی وائیس کے ساتھ پرسٹرکٹیو ڈنگ وہ نہیں تو پی ڈی اے فائب نیوبٹرز لے کے جو ایریکشن لاتی ہیں اور جب ایریکشن آ جاتی ہے تو پھر رنگ پہن لیتے ہیں پھر وہ جو کہ پیچھے جانے سے ٹھوکتا ہے خون تو پھر ایریکشن انکریز کر جاتی ہے اور ثرڈلی جو ہے most important کہ سرجری اس کے لیے امریکن یورالوجیکل اسوسییشن نے وینس لیکج کے لیے بلکل ریکمینڈ نہیں کی کہ اس کے لیے ڈان ریکمینڈڈ ہے نہیں آپریشن کرانا چاہیے اور اگر آپریشن کی ضرورت ہے صرف اون پیشنٹس میں ہوتی ہے جن میں کہ بندہ سائنس بلکل فائبروسس ہو جاتا ہے اس میں بلڈ بنے آگے جمع ہونے کی صلاحیت نہیں رہتی پھر اس کی جگہ پہ پروسٹی سے سمی ریجٹ یا انفلیٹیبل کے اس میں فلوڈ آکے بڑھتا ہے تو ایریکشن آتی ہے وہ ڈلوانا چاہیے this is all about venous leakage اور یہ میں نے comprehensively بتایا ہے اگر کوئی question ہو کہ اس بارے میں پوچھنا چاہے تو you can ask for me